ہمارے اپنے چینل یا آپ کے اپنے چینل آر وی ٹی لوف ولوگز میں تو دیکھئے جی آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے یہ لے کی آئی ہوں اپنے بارے میں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں ان کا وہ مجھے جاننا بھی چاہتے ہوں گے اور جاننا بھی ضروری ہے تو میں نے سوچا کہ اپنی انٹرڈکشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی جائے تو آج کی ویڈیو جو ہے میری انٹرڈکشن ویڈیو ہے آپ لگا لیجئے حالانکہ مجھے ایسا میں نے مطلب کی شروع میں مجھے لگتا تھا کہ بنانی چاہیے انٹرڈکشن ویڈیو لیکن میں نے پھر بنائی نہیں تھی مجھے لگ رہا تھا کہ کون ہوگا مجھے جاننا چاہے گا یا میرے بارے میں کچھ پتا کر کے کون بھی مطلب کیا کرنا کچھ لوگوں نے تو میرا صرف یہی مقصد تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بس اپنی ڈی آئی وائز شیئر کروں جو میرے ساتھ میرے دماغ میں آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ شیئر کروں اور جیسے میں گھر کو سجاتی ہوں ویسے میں آپ کے ساتھ آئیڈیاز شیئر کر دیتی ہوں باقی بھی کسی کے کام آ جائے گا لیکن آپ لوگوں کا پیار جو اتنا اچھے سے آپ مجھے پیار دے رہے ہیں تو مجھے لگا کہ مجھے اپنا جو ہے انٹرڈکشن آپ کے ساتھ کروا دینا چاہیے تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں میرے نام سے تو میں نے جیسا کہ پہلے اپنا نام میں نے کافی ویڈیوز میں پہلے بھی بتا رکھا ہے تو میرا نام ہے جی وندنا اور جو میں نے اپنا چینل بنا رکھا ہے وہ ہم نے میں نے بنا رکھا ہے ہم تینوں کے نام پہ کیونکہ ہماری چینل کا جو نام ہے وہ ہے آر وی ٹی لف لاؤگز تو جی میرا نام تو وندنا ہے تو وہ آ گیا وی وی وور وین ہوتا ہے شاید ہاں وہ والا وی سے میرا نام ہے اور سب سے پہلے ہے آر تو آر سے ہے جی میرے ہزبین کا نام ان کو ان کا ویسے جو کہہ لیجیے کہ جو ان کا ڈاکومنٹ یا افیشیل نیم ہے وہ ہے رو نید لیکن ویسے سب ان کو مطلب کی روی کے نام سے جانتے ہیں مطلب کی ان کا جو ویسے نام ہے یا گھر کا نام آپ لگا لیجیے ان کا گھر کا نام ہے روی دنوتا تو سب ان کو روی ہی کہتے ہیں تو ان کے نام کا آر لگا لیجیے اور میرے نام کا وی تو یہ تو ہو گیا دونوں کا نام کا اور تیسرا نام ہے ٹی تو وہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے بابو یہاں پر سو رہا ہے تو اس کا نام ہے ٹائسن ویسے ہم نے اس کا نام چیز پر رکھ رکھا ہے لیکن ہم اسے گھر پر پیار سے ٹائسن بلاتے ہیں ٹائسن بلانے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سٹوری ہے کہ ہم اس کو ٹائسن کیوں بلاتے ہیں اگر آپ وہ سٹوری جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا تو میں آپ کے ساتھ وہ سٹوری جو ہے شیئر کر دوں گی کہ اس کا نام ہم نے ٹائسن کس وجہ سے رکھا اور لگا لیجیے اس نام کے پیچھے ہمارے جو ہے بہت ساری یاد دیں ہیں بہت تو چیزیں ہیں جو ہمارے دل کے قریب ہیں جس وجہ سے ہم نے اس کا نام ٹائسن رکھا تو یہ ہمارا بابو ہے ٹائسن تو اس کا نام ٹی سے ہے تو یہ ہم تینوں کا نام ہو گیا میرے ہزبن کا نام آر سے میرا نام ٹائسن کا نام ٹی سے تو آر وی ٹی تینوں یہ ہو گیا تو ہمارا پیار مطلب کی لب اور ولوگز ہمارا پیار آپ کو ہمارے ولوگز میں دیکھنے کو ملے گا تو میں نے اس وجہ سے یہ چینل کا نام لکھا تھا میں نے پہلے جو ہے میں آپ کو جھوٹ یہاں پر کچھ نہیں بتا رہی سب سچ بتا رہی ہوں میں نے پہلے یہاں پر کی تھی اپنی ڈیلی ولوگنگ شروع کیونکہ میرے پاس تب ٹائم ہوتا تھا میں فری ہوتی تھی تو میں نے سوچا گھر پر بھی فری بیٹھنا ہے تو کیوں نا ولوگنگ کی جائے اور کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے سب کرتے ہیں تو میرا بھی دیکھ کر من کرتا تھا کرنے کا لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کیونکہ میں نے بٹیک اپنی سٹارٹ کر لی تھی پہلے میں جو کپڑے تھے بس کچھ مطلب کچھ کچھ لوگوں کے سلتی تھی لیکن ٹائم چینج ہوا حالات چینج ہوئے پھر میں نے اپنا بوٹیک اوپن کر لیا بوٹیک میرا ہمارا گھر ہے جو اس کے بلکل نیچے ہی ہے ہم جو ہے اوپر فرسٹ فلور پہ رہتے ہیں گراؤنڈ فلور پہ میرا بوٹیک ہے تو بوٹیک سٹارٹ کرنے کی وجہ سے پھر میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں بچتا تھا تو کافی ٹائم پھر میں نے بیچ میں سے گیپ لے لیا تھا میں ویڈیوز بلکل نہیں ڈالتی تھی تو اس کے بعد پھر مجھے آیا کہ جیسے میں اپنے گھر کو سجاتی ہوں کیوں نہ میں ویسی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو میں جیسے کی سلائی کی میرا دوسرا چینل ہے اس کا میں آپ کو پھر آگے کبھی بتاؤں گی اس پر میں اپنی سلائی سے ریلیٹر ساری سلائی کے ڈیزائن کی سلائی کو ایزی میتھڑ میں کیسے کیا جاتا ہے وہ سب ویڈیوز جہاں وہ ان پر اپلوڈ کرتی ہوں تو میرے جو ہے گھر کو سجا رکھا تھا تو جو بھی میرا گھر دیکھتا ہے تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیسے بنایا یا سوفا کور کیسے بنایا یا پھر آپ نے جو کشن کور ہے اپنی بیڈ شیٹس ہے وہ میں خود بناتی ہوں گھر پر جب بھی مجھے ٹائم لگتا ہے تب بناتی ہوں تو سب مجھ سے پوچھتے تھے کہ کیسے بنایا تو اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں اتنا محنت کر کر بناتی ہوں تو کیوں نہ یہ ایڈیا آپ لوگ سب لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے ہو سکتا ہے میری بنائی ہوئی چیز یا میرا دیا ہوا آئیڈیا کسی کے کام آجائے تو اس وجہ سے پھر اپنے جو بھی ہوم ڈیک آئیڈیا شیئر کرنے شروع کر دیئے تو میں دیلی بلوگ بند ہی کر دی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ کسی کا مجھے لگتا تھا کیونکہ ویڈیو کو اپلوڈ کیے ہوئے 5-6 دن ہو جاتے تھے لیکن اس پر ایک ڈیو نہیں آتا تھا تو مجھے لگتا تھا کون انٹرسٹڈ ہوگا میری سی لائف دیکھ نے میں تو پھر میں نے جو ہے اپنی ڈیلی بند کر دی اور جب میرا ٹائم لگتا ہے جب میں اپنے لیے کچھ بناتی ہوں تو پھر شیئر کر دی ہوں تو ہو سکتا ہے کچھ آپ کے کام آئے اگر کام آئے تو مجھے کمنٹ کر کر جرور بتائی گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے تو یہ تو تھی جی میری بات کی چینل کیسے سٹارٹ کیا اور جو ہے میں نے پھر اپنے ڈیلی ویڈیو چھوڑ کر جو ہوں ڈیک ویڈیو بنانی کب سٹارٹ کی تو یہ میں نے آپ بتا دیا اور اپنا نام بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو اب بات ہیں فیملی میں ہم فیملی میں تین ہی لوگ ہیں ویسے ہماری فیملی کافی بڑی ہے سب لوگ ہیں ہماری فیملی میں لیکن اس گھر میں ہم تین وں جنے ہی رہتے ہیں میں میرے husband اور ہمارا بابو Tyson تو ہم میرے husband ہے وہ اپنے کام پر چلے جاتے ہیں پیچھے سے میں جو اپنا بٹیک کا کام کرنا ہوتا ہے وہ کرتی ہوں اور بابو کو سنبھالتی ہوں بابو نے کچھ کام زیادہ ہوتا نہیں ہے تو تھوڑا ٹائم ہے جتنا ٹائم مجھے بٹیک اپن رکھ نہیں ہوتی ہے اس کو چھت پہ رہنے دیتی ہوں روم میں یہ سوتا رہتا ہے اور پھر مجھے ہوتا ہے یہ بھی اکیلا نہ رہے کیونکہ مجھے ہوتا ہے جب ہم نے اس کو رکھا ہے تو اپنے بچے کو ہم اتنا ٹائم بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تو میں اپنے دن کا آدھا دن بٹیک کو دیتی ہوں مارننگ گیارہ سے دو ویہ تک بٹیک اپن رکھتی ہوں مارننگ بٹیک ساتھ میں رکھتی ہوں اور جو سلائی کرنے ہوتے ہیں یہ کپڑے کچھ بھی وہ میں اندر ہی اندر کرتی رہتی ہوں کیونکہ باہر بٹیک کا مین ڈور ہے وہ الگ ہے اور اندر سے ہم جو رہتے ہیں اور جب بھی میرا من ہوتا ہے میں اوپر لگتا ہے یا جیسا کانا مطلب کمفرڈی بل لگتا ہے میں اسے حساب سے جو ہے اپنا کام کرتی ہوں تو یہاں پر میں آپ کو اپنے سیکنڈ چینل کا بھی نام بتا دی ہوں جی میرا سیکنڈ چینل اس کا نام ہے ملٹی ٹاسکنگ آر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ میرے اس چینل کے بارے میں جانتے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ آپ نہ جانتے ہوں تو میں آپ کو بھی بتا دیا اس پر صرف سلائی کے ریلیٹیڈ ہی جو ہے ویڈیوز آتی ہیں کچھ بھی ایکسٹرا اور کوئی ویڈیوز نہیں آتی ہیں تو ٹھیک ہے روڈ اور چندگر جلندر روڈ جو ہے تیچ ہوتی ہے اس میں آتا ہے ہشیارپور اور ہماشل کے لگا لیجیے آپ ہماشل بھی یہاں سے کوئی بھی ہو کر گزرتا ہے تو ہماشل کو یہاں سے جائے جاتا ہے مجھے لگتا ہے ایسا پاکی پتا نہیں مجھے میں کلیکٹ ہے تو میں اگزیکٹ تو آپ کو نہیں بتا سکتی کیونکہ اتنا سیف بھی نہیں ہے سوشل میڈیا پر اپنا جو ہے ڈریس بلکل بتانا تو میں ہشیارپور سے بلونگ کرتی ہوں میرا مائکہ بھی ہشیارپور میں ہی ہے اور میرا سسورال بھی ہشیارپور میں ہی ہے مطلب کی میرے پچیس منٹ کا ہے اتنے میں ہم پیدل چل کر بھی پہنچ سکتے ہیں اور میں کافی بار پیدل بھی گئی ہوں جب میرا من ہوتا ہے پیدل جانے کا کئی بار تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم ماننگ ووک کرنے نکل دیتے تو ہم ایک راؤنڈ لگا کر آتے تھے تو یہ ہو گئی میرے بارے میں ساری جان کاری اگر آپ میرے بارے میں کچھ اور بھی جان چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دی جی گا میں آنے والی نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں اس پہلے بھی کافی ویڈیو میں بتا رکھ ہے میرا جو ہے اصلی پروفیشن کیا ہے جہا میں کون سا ورک ہے جو کرتی ہوں تو مارننگ میں جتنا بھی گھر کا کام کرنا ہوتا سارا مارنگ میں گھر کا کام کرتی ہوں یہ نہیں کہتی کہ میں اکیلے کرتی ہوں میرے ساتھ اور ہمار نے جو اپنا گھر کا کام ہے وہ ہاف شیئر کر رکھا ہے ایسا بھی نہیں کہ وہ پرٹیکولر کام کرنا ہے تو ان کو ہی کرنا ہے یا میرا کام ہے تو مجھے ہی کرنا ہے جو ان کو سمجھ میں آتے وہ کر دیتے ہیں اور جو مجھے لگتا ہے کہ بس گھر پہ لنچ کر نیچ جاتے ہیں پھر میں نیچ نہیں جاتی ہوں پھر میں اوپر ہی رہتی ہوں تھوڑا ٹائم بابو کے پاس رہتی ہوں جیسے اب بھی میں آپ کو بتا دوں کہ چار بج رہے ہیں شام کا ٹائم ہے چار بج رہے ہیں تو اب آفیس جا چکے ہیں لنچ کر کر اور میں نے لنچ کا سارا کام ختم کر لیا ہے گھر ہمارا صاف ہو چکا ہے میں ماننگ میں کپڑے دھولی تھے تو آج میں نے کپڑے چھت پر سوکھنے کے لیے باہر نہیں ڈالے تھے اندر ہی ڈالے تھے چھت پر مطلب اندر مانٹی ہے میں اس پر رسی باندھ رکھی ہے اور ہمارے پاس کپڑوں کا سوکھنے ڈالنے کے لیے ریک ہوتا ہے انڈور ہوتا ہے تو آدھے کپڑے رسی وں بابو سو رہا ہے تو میں نے سوچ آپ کے ساتھ اپنی ڈالے ویڈیو شیئر کر دوں اور پھر میں چھے بجے بابو کو لے نیچے چلی جاؤں گی تو وہاں میں جو کپڑے سیلائی کرنے ہیں ان کی کٹنگ کروں گی اور پھر میں جب میرے ہزبینڈ ساتھ ساتھ بجے تک گھر آتے ہیں تو اتنا تائم میں جو ہے جتنے بھی کپڑے سیلائی کرنے ہوتے ہیں ان کی کٹنگ کر کر رکھ لیتی ہوں اور پھر مارننگ میں جا کر بس سیلائی کر نا ہی وہاں کا کام رہ جاتا ہے ساب سو فائی بی بی ٹی ہے ایوننگ کے ٹائم کر کر چھت پر آ جاتی ہوں تو لیجئے یہ تھی میری انٹروڈکشن ویڈیو آئی اوپ آپ کو مجلب پتا چل گیا ہوگا میرے بارے میں اور اگر کچھ جانا چاہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا میں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور جی میں کرتی ہوں ویڈیو کا end اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور سے کر لیجئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا چلیے جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھ گا خوش رہیے اور اپنی زندگی کو انجوائی کی رئیے با بائی ٹیک کی